ممبئی حملے کے ماسٹر مائن اور لشکر طیبہ کے کمانڈر زکی اور رحمان لقوی کو پاکستان میں پندرہ سال کی سزا سنا دی گئی ہے ٹیرر فنڈنگ کیس میں پاکستان کی ایک عدالت نے لقوی کو یہ سزا سنائی ہے پہلی بار میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آتنک وادیوں پر بڑی کاروائی کر رہا ہے لیکن اصل میں یہ پاکستان کی پہترے بازی ہے اگلے مہینے FATF یعنی Financial Action Task Force کی بیٹھک ہونی ہے اس بیٹھک میں پہلے سے گریلسٹ میں موجود پاکستان پر بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ مندرہ رہا ہے اگر پاکستان بلیک لسٹ ہوا تو اس کو دنیا کی کوئی وطیعہ سنسطہ کرز نہیں دے گی اور اگر پاکستان کو کرز نہیں ملتا تو اس کا کنگالوں نہ تہ ہے اس لیے آتنک وادیوں پر کاروائی کا یہ دکھاوا کیا جا رہا ہے